گلگت بلتستان اسمبلی کا جو پری بجٹ سے چند تھا وہ آج مکمل اختتام پذیر ہو گیا اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہے گلگت بلتستان اسمبلی کے رکن ہے اور معروف سیاسی رہنما ہے نماز خان ناجی صاحب آج جو گلگت بلتستان اسمبلی میں گلگت بلتستان کے زمینوں کے حوالے سے جو بات چھیڑ گئی تھی اور اس پہ ناجی صاحب نے ابتہ موقف بھی دیا تھا ہم ان سے جانیں گے کہ اس موقف کی بنیادی وجہ کیا ہے اور اب ان کا موقف کیا ہے تینکیو بری مچ آپ نے موقع دیا بات کرنے کا اگر جو میں اسمبلی کے اندر جو الفاظ میں نے بولا ہے وہیں الفاظ چونکہ میں آپ کے پاس بھی یہیں بولوں گا اس کا اندر چونکہ خالصہ سرکار کی بات آئی تھی تو میرا ماننا ہے کہ خالصہ سرکار چونکہ سکھوں کی حکومت کو کہتے ہیں رنجید سنگھ کی حکومت کو نہ یہاں رنجید سنگھ کی حکومت رہی ہے نہ سکھوں کی حکومت رہی ہے نہ خالصہ سرکار نام کی کوئی زمین ہے ہم براہ راستہ ڈوگرہ رجیم کے اندر میں رہے ہیں اور ڈوگرہ مہراجے نے یہاں اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے تحت تمام زمینوں اور تمام وسائل کا حق دار جو ہے کلاس ون شہریوں کو دیا ہے گلگٹ بلتستان کے جو انیس سو ستائیس سے پہلے یہاں آباد تھے تو اس حساب سے گلگٹ بلتستان اسمبلی یا پاکستان کا پارلیمنٹ نہ گلگٹ بلتستان کے سٹیٹسکو میں کوئی تبدیلی لاسکتی ہے نہ یہاں کے وسائل کو جو ہے نہ آگے پیچھے کرنے کا ان کو کوئی اختیار ہے لیجٹمیسی نہیں ہے اور میں نے یہیں بھی کہا کہ جناب اس اسمبلی سے قراردات صبح بنانے کے لیے گئی ہے وہ بھی غلط ہے میں نے آج اسمبلی میں واضح طور پر کہا کہ وہ بھی غلط ہے اور اس پر بحث کرنا پاکستان کے پارلمنٹ میں یہ بھی جبر ہے زیادتی ہے لیکن پھر بھی اگر وہ لوگ کرتے ہیں تو ہم بھی دیکھیں گے جناب علی اس کے کیاری پرکیشنز آتے ہیں اس حساب سے یہ اپنا کام کرے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ نہ یہ علاقہ صبح بن سکتا ہے نہ یہ علاقہ پاکستان قائنی حصہ بن سکتا ہے نہ کوئی بنا سکتا ہے جب تک کی انٹرنیشنل اصولوں کے تحت بازابطہ اور باقاعدہ یہ کسی غیر جانبدار قرم یون کے زیر انتظام لوگوں کی رائے لیے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے ہجی سب کہا جاتا ہے کہ گلگت بلدستان میں پہلی مرتبہ گلگت بلدستان کے حقوق کے لیے یا سیٹ اپ کے لیے متفقہ طور پر آواز گئی ہے اور جو اسمبلی سے کہایا کرادات منظور ہو گئی تھی وہ بھی متفقہ طور پر ہو گئی تھی یہ متفقہ گلگت بلدستان کے اندر کتنے فیصل لوگیں اس وقت خاص کر یوت متفقہ تو پہلے جاتی رہی ہے سنتالیس سے اب تک اب تو متفقہ کوئی کرادار نہیں گئے اب تو آزاد کشمیر کی طرح کی حکمت کے زیادہ پیمان کرنے والے لوگ بلدستان میں بھی پائے جاتے ہیں پہلے تو بلدستان کی ہنڈر پیسن آبادی جو ہے وہ صوبے کے لیے ایمان کر رہی تھی یہاں گلگت میں بلکہ گلگت بلدستان کے لوگوں نے اپنے عقیدے میں شامل کیا تھا پانچوہ صوبہ لیکن وہ چیز تو نائنٹیز کے بعد کافی حد تک یہ تو خراب ہوا ہے یہیں تو مسئلہ ہے جناب آلی کی لوگوں کی ویل پر کوئی چیز بنتا نہیں ہے زبردستی اس وقت صوبہ بنانے کے لیے تحریک چلاتے تھے تو جیلو میں ڈالتے تھے تو اب صوبہ نہ بنانے کے لیے کوئی تحریک چلائے تو شاید اس کے لیے جیل تیار کی گئی ہے یہ تو عوام کے خلاف کروائی ہے تو یہ جو اسمبلی ہے جس میں آپ مسلسل تیسری مردہ وچیت کے بھی آئے ہیں تو اس میں اس کے پاس وہ گلگت بلدستان کے عوام کی نمائندگی کا اختیار نہیں ہے یہ اس لیول کی نہیں ہے گلگت بلدستان کے سٹیٹسکو کو تبدیل کرنے کا کوئی اختیار اس اسمبلی کو نہیں ہے جس کا میں ممبر اس اسمبلی کو اس آرڈر کے اندر دیئے ہوئے جو چند نقاط ہے سکسٹی تھری کی سکسٹی ٹو نقاط ہے ان کے اوپر قانون سازی کر سکتے ہیں یہ اور تو اور یہ گلگت بلدستان کی کیا ڈیفنس پر کر سکتے ہیں یہ قانون سازی یا کرنسی پر کر سکتے ہیں یا مواصلات پر کر سکتے ہیں ایون دن یہ پانی بجلی بنانے کے لیے اپنے پانی پر قانون سازی نہیں کر سکتے ہیں پچاس میگا وارڈ سے اوپر تو یہ گلگت بلدستان کے سٹیٹسکو کو کیسے تبدیل کرتے ہیں اس طرح کی قراردادے بیمانہ ہے اس سے پہلے بیچار گئی تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا البتہ اس وقت ایک چیز جو میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں اور اب بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہے کہ چائنے کی فرمائش پر یا سی پیک کی وجہ سے گلگت بلدستان کو بائی ہوگ سار کروگ سے اس کو مینس ٹریم لائن کرنے کے کوشش ہو رہی ہے تو حکومت پاکستان ایک کوشش کر رہی ہے دیکھیں اس کا کیا ریزلٹ آتا ہے میرے نزدیک تو یہ اس کی لیجٹمیسی بہت مشکل ہے اگر گلگت بلدستان کے سٹیٹسکو کی بات کی جائے تو اس وقت وفاقی حکومت کی جانب سے گلگت بلدستان میں نیشنل پارکس کے قیام کا بھی معاملہ بھی زیرغور ہے تو کیا اس کی وجہ سے گلگت بلدستان کے سٹیٹسکو پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے نیشنل پارکس یہ ایک اس بات سے اس کا تعلق نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے یہ حق ملکیت کی بات ہے نیشنل پارکس جن کی چراغاؤں کے اندر پہاڑوں کے اوپر بنائے جاتے ہیں تو یہ پہاڑ اور یہ چراغاں مطلقہ گاؤں کے لوگوں کے پشتنی باشندوں کا کی حق ملکیت میں آتے ہیں اب نیشنل پارک کے بارے میں یہ ہے کہ حق ملکیت اگر متاثر نہیں ہوتی ہے تو پارک بنانے میں میرے نزدی خارج نہیں ہے اگر حق ملکیت متاثر ہوتی ہے تو پارک بنانا لوگوں کے خلاف بہت بڑی سازش اور ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے اب یہ کیسے پتہ چلے گا جناب علیہ کہ حق ملکیت متاثر ہوتی ہے یا نہیں اگر نیشنل پارک میں صرف اور صرف شکار پر پابندی ہوتی ہے تو بہت اچھا اقدام ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر زندہ اور جاندار جو پودے ہیں ان کو کارنے پر پابندی ہوتی ہے تو یہ ایک نیک عمل ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر لوگوں کو وہاں بڑا بنانے کا وہاں گاسچرائی کے حقوق اور وہاں پر کاش کے حقوق اور وہاں سے جو بہت بلے سے بینیفیشری رہے ہیں ان بینیفیٹس کے اوپر جو ہے اگر قدگن لگتا ہے تو اس کا مطلب حق ملکیت کے اوپر ضرب ہے تو پھر یہ قابل قبول میرے نصیق نہیں ہے نشی صاحب آپ گلگت بلدستان کی سب سے ممتاز اور سب سے تجربہ کار اپوزیشن کے رکن ہیں تین حکومتوں کے ساتھ آپ نے کام کی ہے موجودہ حکومت کی اب تک کی جو کارکردگی ہے یا سرگرمیاں ہیں ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی میں دوبارہ کہوں گا کہ موجودہ حکومت جو اس وقت تک چل رہی ہے ابھی تو سٹریم لائن نہیں ہے یہ حکومت اب تک میں اس کی کوئی شکایت نہیں کر سکتا چونکہ ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا ہے کہ جس سے کوشکا اب یہ قراردادے وغیرہ پاس کرنا یہ تو اوپر کی فرمایشیں ہوتی ہیں تو یہ بہت چیزوں پر یہ قراردادے تو پاس ہوتی رہتی یہ پیپل پارٹی ہوتی مسلملیق ہوتی کوئی ہو رو ہوتا تو بھی کر کے دیتے چونکہ مسلملیق کے زمانے میں بھی دو قراردادے گئی پیپل پارٹی کے زمانے میں بھی دو قراردادے گئی تو اس مرتبے بھی اگر جالی صبح کے لیے کوئی قرارداد گئی ہے تو وہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے اس اسمبلی میں اس لیول کی چیزیں تو ہوتی رہتے ہیں اب رہا عوام کے عام لو لیول کے جو کام ہے اس میں جو ہے جیسے ایڈی پی ہے ڈیولپمنٹ کے کام ہے اور دیگر جو ہے روزمرک کی زندگی کے معاملات ہیں اس میں اب تک تو خالد خرشید کی حکومت نے کوئی برا اقدام نہیں کیا ہے کوئی غلط قدم میرے خال میں اب تک نہیں اٹھایا ہے اب آگے دیکھیں لمبا تائم میں کیا ہوتا ہے جی بہت بہت شکریہ گلکت بلکستان کے اپوزیشن رکن نواز خان ناجی صاحب فیس بک لائو میں آئیم این کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے اپنے فیڈبیک سے ضرور نوازی ہے فائم اختر کو دے اجازت اللہ حافظ